مایوس ہو گیا اس لیے کہ حضور کی ناراضی میں دنیا و آخرت کے بربادی ہے حضور کی راضی ہونے میں دنیا و آخرت کے کامیابی ہے جنت دنیا کی مصر بلندی ہے آخرت کی مصر بلندی ہے اور جس سے اللہ نہ کرے حضور ناراض ہو جائے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد آج آپ لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں تو حضور راضی ہوں گے و حضور خوش ہوں گے چیرے پر سنا کے رسول نہیں حضور خوش ہوں گے ہمارے لباس غیروں کے جیسے ہیں ہمارے شادی کے معاہل غیروں کے جیسے ہیں حضور خوش ہوں گے ہرگز خوش نہیں ہوگا تو صحابی کی دل میں بڑا جٹکہ لگیا کہ میں نے سلام عرض کی اور حضور نے جواب نیچ چارانہ رکھو دوسرے تبیر لیا پجا کر کے دوسرے صحابی کے بغل در پیٹ گیا مایوس ہو کر کے پیٹ گیا جب پیٹ گیا تو آپ نے اس ساتھی سے پوچھا کہ یہ میرے ساتھی یہ حضور کی صحابی میں نے حضور کو سلام عرض کے حضور نے جواب دی مرس کون سے سے غلطی ہو گئی کون سے سے بناس سرزد ہو گئی جس کے وجہ سے حضور کے سلام کا جواب نہیں دیا تو صحابی نے جو اس کے بغل میں بیٹھا ہوتا ہے جسے انہوں نے پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کچھ معلوم نہیں شاید حضور نے اس لئے سلام کا جواب نہیں دیا آن جو سونے کا عبوٹی پھیر کر کے آیا ہے اس لئے شاید حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا صحابی کو تو معلوم نہیں تھا کہ مرک کو سونے کا استعمال کرنا عبوٹی پہ نمنا ہے جب انہوں نے صحابی نے سنا اس عبوٹی نکال کر کے دور پھیک دیا ہے اللہ کے رسول نے ملاحظہ فرمایا دیا کہا اللہ کے رسول نے سلام کا جواب ہی دیا اب تب حصول یہ فرمایا ہے صحابی خوش ہو گئے مجلس ختم ہو گئی جب مجلس ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بغل مجلس صحابی نے اسے صحابی سے کہا جس نے آنگوٹی پہ گئی تھی جس کو حضور نے سلام کا جواب دیا تھا کہ حضور نے تشریف لے گئے اس کو آنگوٹی کو اٹھا کر کے گرنے کیسے خاتون کو جیجی تو صحابی نے کیا جواب دیا کہ یہ میرے ساتھی جس آنگوٹی کو حضور ہی ناپسل پھیک پرمایا اس کو کبھی میں ہاتھ میں نہیں لگا یہ تھے صحابہ اکرام کے اکیدت و محبت کا اطاق کا انداز آج ہم لوگ مسلمان ہیں عروض قرآن و حدیث کے باتوں کو سن رہے ہیں ہم لوگوں نے جلسیہ کا کامیابی کمیار بیار یہ بنایا ہوا ہے کہ خون چھندہ ہو جائے خون پھنڈ بڑھ لگ جائے خون بڑا پھنڈار سچ جائے خون نارے لگ جائے تو ہمارا جلسہ کامیاب ہے ایسے نہیں اس جلسوں کا اصل مقصد ہی ہے کہ ہم لوگ قرآن و حدیث کے باتوں کو سن کر کے اپنی اصلاح کے کوشش کریں ایک مسلمان جو نماز نہیں پڑتا ہے اگر ہماری جلسے سے علماء اکرام کی تقریروں سے نمازیں بن گئے ایک انسان ایک مسلمان تو ہمارا جلسہ کامیابی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مسلمان نے اگر اپنی چہرے پر سنت رسول کو سجا دیا قرآن و حدیث کو باتوں کو سن کر کے تو ہمارا یہ بھی ڈال ہمارے اور حقین کی تو ایک دور یہ محلت کامیاب ہے دنیا میں بھی عجل ملے گا آخرت میں سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے مسلمانوں جلسی میں ضرور آئیے خلوص کے ساتھ آئیں گے آپ کو ہر قدر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سوا ماتا پر آئے گا حدیث پاک میں آتا ہے علماء اکرام یا تشریف پہ ہم سے زیادہ ماشاءاللہ بہت صلاحیت و عامل ہے حضور فرماتے ہیں کہ جلسی مسلمان اللہ کی رضا کے لئے حضور بنائے اور حضور فرماتے ہیں کہ بعد مسجد کے طرف چلے اللہ جلسی شرام ہر قدر کے بدلے اس کو سوا ماتا پر آئے گا تو یہ بھی تو اللہ کے رسول کی جی کر کے معفل ہے اگر آپ اسلام کے غرض سے کہ ہم جائیں گے قرآن حدیث کے باتوں کو سنیں گے اور اپنے اسلام کے کوشش کریں گے انہیں میرے سوا ہوگا جانے میرے سوا ہوگا مچب تک یہاں بیٹھے لیں گے تب بھی اللہ کے بلد و برکا سے مالا مال ہو سواہر اللہ سواہر اللہ سواہر اس کو دورا اس طرف لوگ آتے ہیں ہمارے اس درولم کے مدرسین نے معوینین نے آپ کے تعمل سے الرحیم نے محنت کر کے ہماری یہاں سٹیج برس نو خوشنصیب وفاج اکرام کے دستر بندی اپنے رضی اللہ یہ ایسے قرآن ایسے نعمت کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے یہ خوشنصیب ہمارے وفاج اکرام جنہوں نے اپنے سینوں پر اللہ کی فضل و قرم سے قرآن جیسے نعمت کو محفوظ کر لیا یہ نعمت دنیا سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے پسخص کے حاصل نہیں ہو سکتا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی فضل و قرم سے جس کو اللہ مطقب فرمائے وہی حاصل کر سکتا اور پھر اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا پھر آپ کو آپ کو رموی اندازہ بھی ملے گا کہ ہم لوگ مسلمان آج ناکام کیوں حضور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کیسے قرآن کے ذریعے کیسے قرآن کی برکت سے یہ قوم کو اللہ سب بلندی عطا فرمائے گا خیر برکت عطا فرمائے گا عزت کی زندگی عطا فرمائے گا دنیا و آخرت کے کامیاب اس کو ملے گی اور یہ قوم ہو ہوگی کیسے قرآن کے ذریعے ظلل و رسوار ہوگی دنیا کی برلہ کاری کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا کہ جو قوم جو مسلمان قرآن پر عمل کرے گا قرآن کا اپنی زندگی کے لائے حمل بنائے گا قرآن کے دعامل کو پکڑے گا وہ دنیا میں بھی سر بلند ہوگا دنیا میں خیر و برکت ہوگا اللہ بھی راضی ہوگا اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا جنت بھی اس کے لئے ہوگی اللہ کی لدان بھی اس کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحبہ اکرام کو جس اللہ جب شان دنیا خوش خبر سنائے لکت رتی اللہ عنہ و رد عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہوگا ہے تو اللہ سے راضی ہوگا ہے کیوں کوئی دنیا 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 کی بنیاد پر کوئی طاقت کی بنیاد پر نہیں زہبہ اکرام بنیاد زندگی قرآن کے مطابق بنالیا قرآن پر عمل کر کے حضور کی محبت قسمت دل ملک کر کے حضور کی زرت کا بنالیا دنیا نے اللہ جل شان اپنے کامیابی کا کامرابی کا جنت کا خوش عبر سنا آگیا آج ہم لگتا ہے مسلمان معاشر تعداد کے کمی نہیں پیسے کے کمی نہیں لیکن کیا ہے ملی دنیا میں ذرا آپ اخبار وغیرہ تو پڑھ لیجی کہ مسلمان کس وزیشن میں ہیں کیوں ایس لئی ہے کہ قرآن چھوڑ دیا قرآن کے حقام پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا حضور کی صحیرت سے دور ہو گئے تعداد ہونے کے باوجود جنت ہونے کے باوجود کیا ہے اس لئے مسلمان زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں اگر کامرانی چاہتے ہو دنیا و آخرت کی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کہاں گے ابھی کہاں سے ملے گی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی امتحق کرے گا حضور کی صحت کو بنائے گا حضور کی عظمت کو دل میں رکھے گا حضور کی محبت اس کی دل میں ہوگی اس کو کیا ہوگا اس کو دنیا کی بڑے کامیابی نصیب ہوگی آخرت کی بڑے کامیابی نصیب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جل شان ہو آپ کو ہم کو ہر کو سبحان کو اپنی زندگی کی حصول کے توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس مدرسی کے مدرسی نے اور اراکی نے خصوص فردان صاحب نے ان کی ٹیم نے جو اس مجدیس ماب فل میں اس غریب نواز اپنے کانفرنس میں جو محنت کی ہے اور آپ تعاون کی اور برپور تعاون کیا ہے اللہ تعالی سب کو جزائے خیر دے اللہ سب کی شوق و جذب کو قبول فرمائے جن لوگوں نے اس میں محنت کے فردان صاحب کے ٹیم نے جن لوگ تعاون کیا سب کے محنت کو بھی قبول فرمائے اور سب کے تعاون کو بھی قبول فرمائے اللہ ہر مسلمان کو نئے کاموں میں سب زیادہ سی زیادہ خرچ کرنے کی تنفیق عطا فرمائے خرچ تو خرچ کر رہا ہے ابھی ہٹر میں جائیں گے تو سو روپے تو ایک بار گل بولا لیکن وہی مسلمان جہاں کسی غریب کی بچی کے شادی ہو مسجد میں ضرورت پڑے مدرسی ضرورت پڑے سور کوئی دنی میں بھی دنی میں تیار میں مسلمان ہنے کاموں میں خرچ کرو مدرسی میں خرچ کرو بچی کے شادی میں خرچ کرو جی بچی غریب بچی اس میں خرچ کرو تو انشاء اللہ آپ کے دولت میں برکت ہوگی آپ کے صحت میں برکت ہوگی آپ کے کمائی میں برکت ہوگی آپ کے اولاد میں برکت ہوگی